بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم انبیاء بھیجے اور رسول بھیجے امام بھیجے دنیا اس کو تسلیم کرے جانا کرے ہمیں تو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں ان کی دعا بھی قرآن میں ہے کہ جب امامت کا عہدہ ملا تو دست دعا بلنگ ہوئے قالا انی جعائلو کاللنہ سے امامہ فروردگار کیا یہ عہدہ جلیلہ میری ضروریت میں بھی عطا ہوگا جواب ملا لا ینالو عہدی الظالمین حمید خلید تمہاری دعا تو خوبول ہے لیکن اس عہدے کا تعلق عدل سے ہے ظلم سے نہیں ہے حضرت محترم یہ تفصیل سباب کی نگاہ میں ہے اللہ نے آدم کو نبوت عطا کی نوح کو رسالت عطا کی مختلف عدوار میں جیسے جیسے ضرورت ہوئی کوئی نبی کسی پریہ کے لیے آیا کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے آیا کوئی نبی کسی ایک قلتہ عرضی کے لیے آیا اور ہوتے ہوتے ایسی منزل آئی کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو کہا کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کا امام بنایا ہم نے آپ کو دنیا والوں کا امام پر آدھ دیا بات درست سے یہ ہے کہ جب رسالت کی بات ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صرف ہم نے رسول ہی بھیجیں بھیجے تو اس نے نبی بھی ہے اس نے رسول بھی بھیجیں اس نے علیہ السلام پیغمبر بھی بھی بھیجیں اس نے خاتم المرسلین کو بھیجائے ہر موقع پر اللہ نے ضرورت کے مطابق احتمال کیا ہے کبھی ضرورت ہوئی کہ نبی آئے تو جب تک کوئی خبر باقی ہے اللہ کے خدانے میں اس وقت تک نبی آتے رہے اور جب باب نبوت اس منزل پر پہنچا کہ اب کسی خبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس نے پھر انبیاء کا سلسلہ موقوف کر دیا اور خاتم المرسلین خاتم النبیین اس دنیا میں تشریف لائے اور تن کے ذریعے سے باب نبوت بند ہو گیا لیکن کیا یہ غور طلب مسئلہ نہیں ہے کہ خاتم الانبیاء کے بعد خاتم المرسلین کے بعد کیا بابِ ہدایت کو بند ہو جانا چاہیئے ہدایت تو پھر بھی دنیا کی ضرورت ہے یہ بات ہو رہے کہ نبی خبروں کو لگی آنے والا رسول پیغام کو پہنچانے والا تو پھر اب اگر ہدایت کی ضرورت باقی ہے تو پھر اس ہدایت کا پیرایا بنل جائے گا اور اب ضرورت اس بات کی ہو بھی کہ وہ رہنما آگے آگے چلے اور ساری امت اس کے پیچھے پیچھے چلے اس لیے اس نے امامت کا منصب اتا کیا اور جہاں ضرورت ہوئی اس نے نبی کے کسی جانشین کو اس منصب پہ قرار دیا جہاں رسولوں کے بعد اوسی آئے ان کو قرار دیا تو پھر یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے ان کے بعد کسی جانشینی کی ضرورت نہیں نہیں اللہ نے مکمل انتظام کیا ہے چھڑے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کسی نے پوچھا فرزند رسول کیا بعد ختم المرسلین بھی ہدایت کی ضرورت باقی ہے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہدایت تو مکمل ہو گئی جب دین مکمل ہو گئی تو اب دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا تو پوچھنے والے نے پوچھا فرزند رسول کیا فاضر ختم المرسلین ہدایت کی ضرورت باقی ہے تو آپ نے شاہد فرمایا کیا تو ہی سمجھتا ہے کہ اللہ نے زمین سے رشتہ منقطع کر لیا سن جب تک اللہ کا زمین سے رشتہ باقی ہے اس وقت تک ہدایت کی ضرورت باقی ہے اور حادی کا ہونا ضروری ہے اگر ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی حادی کے وجود سے دنیا خالی ہو جائے تو یہ دنیا میں اپنے مکینوں کے تباہ و برباد ہو جائے دروس پڑھیں محمد و علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد حالی ہوتی ہے اور جب ایک ایسی منزل آ جائے کہ جب وہ باپ بند ہو جائے تو پھر اللہ اس کے لیے پھر کسی اور جانشین کو اس انداز سے تلاش نہیں کرتا پرار نہیں دیتا مثلا پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان کر دیا کہ آنا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہوں تو پھر اب کوئی دوسرا نبی نہیں آسکتا جھوٹے انبیاء آسکتے جھوٹے نبی آسکتے اور ان کا سرزدہ بہت اچھا خاصا تاریخ میں پرانا ہے کہ ادھر پیغمبر کونین کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر نبوت کے دعویے کرنے والے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اسی لئے میں ایک اذاب اس نے نبوت کا دعویہ کیا اس کے بارے میں بڑے ایسے رتیفے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے کہ جب اس سے کہا گیا کہ تم کوئی اگر نبوت کا دعویہ کرتے ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ کوئی موجزہ دکھاؤ تو اس نے کہا اچھا کیا موجزہ چاہیے کہا کہ ہمارے نبی تو نابینہوں کو بینہ ہی عطا کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں اچھا تلاش کیا گیا تو کوئی نابینہ ملا نہیں اتفاق سے ایک شخص ملا جس کی ایک آنکھ نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اس کو اس کی آنکھ ٹھیک کر دیں اس کو بینہ کر دیں اس نے بڑے کروفر کے ساتھ شخص کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور جب ہاتھ ہٹایا تو جس آنکھ میں بینہ آئی تھی وہ بھی جا چکی تھی ضرور پڑے محمد و عالم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 کہا اچھا کوئی اور موجزہ کہا ہمارے نبی تو اپنا دعاو دہن جب کسی کمہ میں ڈالتے تھے تو اس کا پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں اچھا دونڈا گیا ایک کمہ ملا تو اس کا پانی کربا تو نہیں تھا لیکن میٹھا تھا لیکن تھوڑا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نبی تو جب کسی کمہ میں اپنا لوگ آگے دہن ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھے پانی سے پھر جاتا تھا ہمارےigne اس کا پانی نکالا گیا تو وہ پانی اور بھی سوپ چکا تھا اور اس کے اندر کڑواہٹ اور زیادہ آ گئی تھی کہا کہ اور کوئی موجزہ کہ یہ تو نہیں ہو سکا میں کوئی اور موجزہ دکھاتا ہوں کہا ہمارے نبی تو کسی درخت کو بلاتے تھے تو وہ چل کے ان کے پاس آ جاتا ہوں کہا یہ کونسی بات ہے یہ تو میں بھی کروں گا کہا اچھا یہ درخت ہے اس کو آپ آواز دیں چل کے آپ کے پاس آ جائے اس نے اپنا نام لے کے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تُو میرے پاس آ جاؤ اب اس کی آواز پتانی کسی نے سنی کی نہیں سنی لیکن درخت اپنی جگہ کھڑا رہا ہے اس نے کہا اچھا اگر درخت میرے پاس نہیں آتا تو میں خود درخت کے پاس چلے رہا کہ وہ پڑے محمد والے ہیں ایسے ایسے نبی تو آ سکتے ہیں آپ کے اس برے صغیر میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے سارے لطیفے کتابوں میں لکھے ہیں ان کی اپنی کتابوں میں ملتے ہیں ان کے ذریعے سے وقت نہیں کہ ان کو دہرائے جائے لیکن یہ کہ وہ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے کسی موقع پر بھی ثابت نہیں کر سکے تو میرا جو عنوان ہے اس کے لحاظ سے کہ اب چونکہ باب نموت بند ہو چکا اس لئے اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ نے کہا ہے ہم نے رسول بھیجے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے تو رسول کے معنی صرف یہ رسول نہیں ہے نبی کے زمانے میں نبی رسول کے زمانے میں رسول اور امام کے زمانے میں امام ہوگی حجت ان کے ذریعے سے قائم ہوگی حجت اس طرح قائم ہوگی کہ وہ نبی کا جانشین ہوگا وہ رسول کا جانشین ہوگا وہ امام یا امام کا جانشین ہوگا اور اس طرح سے گجر پائم ہوگی آپ نے اپنی سیاسی تاریخ میں پاکستان کی دیکھا ہے کہ بہت سے ہوتے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی زمانے میں تو وہ ویلڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں کوئی سیاسی لگاؤں سے اس بات کو نہیں پیان کر رہا ہوں میں صرف مثال کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ ایک صاحب نے حکومت میں قبضہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آئین میں تو یہ شک نہیں ہے لیکن میں اپنے آرڈر سے اس عہدے کو اپنے اوپر چسپا کرتا ہوں انہوں نے کہے میں چیف ایگزیکیوٹیو ہو گیا ہوں میں اس ملکہ چیف ایگزیکیوٹیو ہو گیا ہوں اب ظاہر ہے امام میں دم تو ہے نہیں کہ کوئی احتجاج کرتا اور کون گولی کھانے کے لیے دیار ہوتا تو سب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا لیکن جب تھوڑوں دن کے بعد وہ رخصت ہو گئے تو اب اگر کوئی پوچھے کہ اب ان کے بعد کون چیف ایگزیکیوٹیو ہے سائر ہر آدمی جواب دے گا کہ چونکہ وہ عہدہ انہی کے لیے تھا انہی کے زمانے میں تھا لہذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جب تک باپ نبوت کھلا ہوا ہے نبی کے بعد نبی آتے رہے اب جب باپ نبوت بند ہو گیا اب چونکہ عہدہی باقی نہیں ہے تو پھر اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے نبی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ نے ہدایت کو منقطع کر دیا ہے بلکہ ہدایت کو اسی طریقے سے باقی رکھا ہے کہ اب اگر نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے تو امام اس کی جانش نہیں کرے گا اور امام کے ذریعے سے امام کے ذریعے سے ہدایت دنیا میں پھیلے گی تاکہ حجت تمام ہو جائے کسی کو یہ کہنے کی بنجائش نہ رہے کہ ہمارے درمیان تو کوئی حادی تھا نہیں ہم کس طریقے سے اس پر حمل کرتے ہیں اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو حادی بنایا جنہیں اس نے منتخب کر لیا دنیا نے عجیب عجیب مخمسے میں ڈالا اپنے اپنے انداز سے کہا کہ امت جیسے چاہے اسے خلیفہ بنا سکتی ہے امت جیسے چاہے اسے خلیفہ قرار دے سکتی ہے حانکہ لفظ خلیفہ اس بات کی نشاندی ہی کرتا ہے کہ وہ جانشین اس معنی میں ہوتا ہے کہ جس کی جگہ وہ لے رہا ہے اس نے اسے اپنا خلیفہ قرار دیا ہو اس نے اسے اپنا خلیفہ قرار دیا ہو دنیا میں بھی جتنے اور طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب جانے والا اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اپنا جانشین مقرر کر جاتا ہے اور چونکہ لفظ خلف اس سے نکلا ہے کہ جو پیچھے چھوڑو کے جا رہا ہے جو پیچھے چھوڑو کے جا رہا ہے اب دنیا اسلام نے اپنی تاریخ تو مہیا کی لیکن کبھی اس بات کو کامیاب اس بات کو بتانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ پیغمبر نے انہیں خلیفہ قرار دیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو کامیابی ہوئی ہو کہ پیغمبر نے قرار دیا ہو لے دے کے غدیر کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں غدیر کے جو معاملات تھے وہ اسی زمانے میں موقف ہو گئے تھے اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنا خلیفہ خود چن لیں ہر باب نظر آپ کسی زیادہ بیتر جانتے ہیں کہ جب مثال کے ذریعے سے اس تو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہم میں سے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیرون ملک خاص طور سے عبد ایلیس میں ملازمت کے سنسلے میں مقیم ہوتے ہیں اور ان کو کبھی کبھی یہ صورتحال ترفیش ہوتی ہے کہ جو ملک کا سفیر ہے وہ اچانک انتقال کر گیا ہے اب یہ عوضہ خالی ہو گیا کیونکہ سفیر کا انتقال ہو گیا تو سارے پاکستان کی لوگوں نے ایک جگہ اجتماع کیا اور اجتماع کر کے کہا کہ ہم اپنا سفیر خود چن لیتے ہیں عوضہ خالی نہیں رہنا چاہیے عوضہ خالی نہیں رہنا چاہیے اس لیے ہم اپنا سفیر خود چن لیتے ہیں کہا کہ کس کو چنیں کہا یہ بزرگ ہیں یہ سب سے زیادہ بزرگ ہیں ان کو چن لیتے ہیں ان کو سب نے منتقل کر لیا اب اس حکومت کے پاس انہیں لے کے پہنچے کہ دیکھئے ہمارا سفیر انتقال کر گیا ہے اور یہ عہدہ خالی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سفیر مقرر کر دیا جائے تو جی جواب ملے گا وہ آپ جانتے ہیں وہ جواب سیدھا سادھا جواب ہوگا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں سفیر مقرر کرنے والے جس کی حکومت ہے جس کا وہ نمائندہ ہے اس کا مقرر کردہ سفیر ہمیں ایکسیٹیبل ہے ورنہ ہمیں کوئی اور سفیر اس کو ہم نہیں جانتے آپ بھلے اس کو اپنی قصر سے رائے سے جن کے لئے آئیں لیکن ہماری نزدیک وہ نہیں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا نمائندہ سفیر ہوتا ہے اس کی نمائندگی کرنے کے لئے وہ آتا ہے تو دنیا کے معاملات میں تو یہ بات تہہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا نمائندہ نمائندہ کہلاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی حکومت ہے لیکن نمائندہ ہمارا جنہ ہوا آئے گا روپنے محمد و علی محمد روپنے محمد روپنے محمد روپنے محمد ہر باب نظر جنہیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے وہ مکمل جانشینی کا حق رکھتی انہیں خلیفہ اللہ نے قرار دیا ہے انہیں پیغمبر نے خلیفہ قرار دیا ہے بھرے مجمع میں قرار دیا ہے ایک لار چوبیس ہزار افراد کے مجمع میں پالانے شتر کے ممبر پر قرار دیا ہے تو دنیا کو اسے یاد رکھنا چاہیے تھا دنیا کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ کسے خلیفہ قرار دیا تھا نہیں پہچان پائے نہیں اس کا تعرف ان کے نزدیک ضروری نہیں تھا ایک دور گزرا دوسرا دور گزرا تیسرا دور گزرا اس میں سب میں ایک بات مشترک پائے گئی کہ جب پہلے خلیفہ نے پہلا خطبہ دیا تو ممبر رسول پر جاتے ہوئے اس زینے کو ترک کر دیا جس پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے جس زینے پہ پیغمبر تشریف فرما ہوا کرتے تھے خطبہ دیتے تھے اس زینے کو ترک کر دیا لوگوں نے بڑی تاریخ کی دیکھئے کتنا احترام کیا ہے کہ پیغمبر کی جگہ پہ نہیں بیٹھے پیغمبر کی جگہ پہ نہیں تشریف فرما ہوئے اور اس جگہ پر بیٹھے جو ایک زینہ نیچے تھا وہ دور ختم ہو گیا دھائی سال کے بعد ایک اور دور آیا ایک صاحب اور منتخب خلیفہ ہوئے اور وہ جب خطبہ دینے کے لئے گئے تو مسجد نبی میں لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے دو زینے ترک کر دیا دو زینے ترک کر دیا اس جگہ پہ بھی نہیں بیٹھے جس پہ رسالت ماہ بیٹھا کرتے تھے اور اس جگہ پہ بھی نہیں بیٹھے اس جگہ پہ خلیفہ اول بیٹھا کرتے تھے لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ دیکھئے اس کو کہتے ہیں اعترام کہ اس جگہ کو خالی چھوک دیا دس برس اور گزرے تیسرا دور آیا اور وہ جو ان کی جگہ پر منتخب ہوئے وہ کس طرح ہوئے وہ تو آپ کو سب علم ہے کہ شورہ کے نتیجے میں وہ خلافت قائم ہوئی اور جب وہ خود بان دینے کے لئے گئے تو انہوں نے تین زینے ترک کر دیئے پیغمبر کا زینہ بھی خلیفہ عمل کا زینہ بھی خلیفہ دوم کا زینہ بھی لوگوں نے کہا دیکھئے یہی طریقہ رائج ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہتا تو پھر اتنی خلافتیں آئی ہیں تو ممبر رسول کے سامنے گڑھا کھوڑنا پڑھتا دروت پڑھے محمد اللہ حضر 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 جب وہ دور آیا کہ لاحری خلافت اس ہستی کو ملی کہ جس کو پیغمبر نے اپنا جانشین قرار دیا اپنا جانشین یہ لفظ جانشین وہ شخص کہ جو اس کی جگہ پر بیٹھے اسے قرار دیا ارباب نظر لوگ متوجہ تھے کہ دیکھیں آج علی کس جگہ بیٹھتے ہیں آج علی کس جگہ ممبر پر بیٹھتے ہیں لوگ کن رہے تھے علی نے ایک زینہ تیہ کیا دوسرا زینہ تیہ کیا تیسرا زینہ تیہ کیا چوتھا زینہ تیہ کیا اور اس جگہ جا کے بیٹھے کہ جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے جہاں پیغمبر تشریف فرما ہوا کرتے تھے وہاں بیٹھے لوگوں کی چمگوئیاں اور اس سرگوشیاں آواز برن تک اہج گئیں تو ایک مرتبہ مولانے خدبہ شروع کرنے سے پہلے پکار کہا تم لوگوں میں یہ کیا چمگوئیاں ہو رہی ہیں تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں میں وہی ہوں کہ جس کا مقام دو شرح سالت ہوا تو پیغمبر کی جگہ پر بیٹھنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے احکام کو اسی طریقے سے نافذ کر سکے جس طریقے سے پیغمبر نے کہا ہے جس طریقے سے پیغمبر نے چاہا ہے صرف یہ نہیں کہ کہا ہے بلکہ جس طرح سے پیغمبر نے چاہا ہے جو اس کی جگہ پر ویسے تو پیغمبر کی جگہ کے بیٹھنے کے بہت سے واقعات ہیں ایک واقعہ بڑا دیر چسپی کا ہے جو آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ جب فتح مکہ سے پہلے سلح حدہ بیع ہوئی تھی اور اس میں تیب آگیا تھا کہ ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھیوں بساتھ نہیں دے گا اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کفار پریش نے معاہدے کو توڑا تو شورت ہو گئی کہ معاہدہ سلح ابو پریش ترک ہو گیا ہے اب کفار پریش کو مکہ میں ڈر تھا کہ کئی مسلمان حملہ نہ کر دیں اس لئے ابو سکیان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے اس سلح نامی کی تجدید کراؤ لمبا بار کے آئے میرا جو مقصود ہے وہ ابو سکیان آیا مدینے میں اور آکے اس نے بہت کوششیں کہ اس طریقے سے پر نمبر کونین پاس رسائی ہو جائے اور اس لئے نامی کی تجدید ہو جائے نہیں ہو پایا تو ایک دن وہ زوجہ رسول امہ حبیبہ جو اس کی بیٹی تھی وہ تاریخ آپ کو معلوم ہے ابو سکیان کی بیٹی زوجہ رسول امہ المومنی ان کے گھر گیا دروازے پہ جیسے داخل ہوا امہ حبیبہ کسی کام میں مجھوئر تھی انہوں نے رسول کا بستر لپیٹ کے رکھ دیا رسول کا بستر لپیٹ کے رکھ دیا اس کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا یہ بستر کیوں نے رپیٹ دیا ہے بستر کیوں نے رپیٹ دیا کہا یہ مسئلہ درسول ہے یہ مسئلہ درسول ہے اور اس پر کوئی اور بیٹھی نہیں سکتا رانہ حیدری رانہ حیدری مسئلہ اللہ حید اللہ حید اور باب نظر جنہوں نے ہدایت کا باپ حاصل کیا وہ ان سے اس طریقے سے منصوب ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہلانے میں کامیاب ہو گئے اور جنہیں مولا متقیان نے یہ کہا کہ میرے مومن کی ناک پر اگر تنوار سے ضرب لگائی جائے اور اس سے کہا جائے کہ میری محبت کو ترک کر دو یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ میری محبت کو ترک کر دو تو وہ کبھی ترک نہیں کرے گا اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں منافق کہا جاتا ہے اگر ان سے کہا جائے کہ تم ساری دنیا تم ساری دنیا کو حاصل کر لو اور ہماری محبت حاصل کر لو دونوں سے قبول نہیں کرے گے بلکہ یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ ایک شخص نے معصوم سے کہ مولا میں مفلس ہوں میرے لیے کوئی طریقہ بتائیں کہ میرا افلانس دور ہو جائے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ سے یہ کہا جائے تجھ سے یہ کہا جائے کہ ساری دنیا کی چاندی تجھے دے دی جائے گی تُو ہماری محبت کو ترک کر دے تو تیرا کیا جواب ہوگا اس نے کہا مولا میں ساری دنیا کی چاندی کو ٹھپرا دوں گا آپ کی محبت کو ترک نہیں کر دے گا کہا اگر تجھ سے کہا جائے کہ ساری دنیا میں جتنا سونا ہے سب تجھے دے دیا جائے گا تُو ہماری محبت کو ترک کر دے اس نے کہا مولا ساری دنیا کے سونے پر ٹھپرا دوں گا لیکن آپ کی محبت کو ترک نہیں کروں گا تو مسکر آگے کہا پھر تُو کہا مفلس ہے جب تیرے پاس اتنی لیمکی چیز ہے کہ پھر تنیل ہر باب یا نظر جو مومن ہوتے ہیں جو محب ہوتے ہیں وہ دار پہ بھی اس کے فضائل سے کبھی دوری نہیں اختیار کرتے ہیں اسے میں تمار سشیدِ بجری اس سب ایسے نمونے ہیں کہ جن کے ہاتھ پیر بھی کٹ دی گئے لگام چڑھا دی گئی زبان قطع کر دی گئی لیکن فضائلِ علی بیانا کرنے سے بریز نہیں کیا کیوں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی راہ میں قتل ہو جانا ہماری سعادت ہے ہمارے لیے سعادت کا موقع ہے اور یہ وہ روش تھی جو محبان اہلِ بیت نے اس زمانے میں کہ جب اتنی سختیاں تھی جن کا نام لے کے انسان اپنے آپ کو خوف میں مقتلہ کر لیتا تھا کہ اگر کوئی ان کا نام لے لیتا تھا تو اس کا گھر لوٹ لیا جاتا تھا اس کو تہتیخ کر دیا جاتا تھا اسے سولی دے دی جاتی تھی تاریخ بھری پڑی ہے صفحات سے دیواریں بتائیں گی جب پیامت کا دن ہوگا کہ اس میں سے وہ زندہ لوگ نکلیں گے کہ ہمیں اس بات میں ہندی باروں میں چنا گیا تھا کہ ہم محب اہلِ بیت تھے ارباوی ازا میں آپ مزیمت کو تمام کروں کہ محبان اہلِ بیت واقعی اس لائے تھے لیکن کربلا والوں کا بدیرہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ جو اپنے مشن کو اپنے امام کے مکمل کرنے کے لیے اس میں مکمل طور پر اس میں شریک تھا ان کے نزدیک کسی اور چیز کی اہمیت نہیں کسی اور چیز کی اہمیت نہیں تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ حسین نے اس وقت ہم کو آواز دی ہے ہم حسین کے ساتھ ہیں باوجود اس کے کہ مولا کہہ رہے تھے کہ تم ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ لیکن وہ اپنی جگہ پر اس طرح سے باقی تھے کہ نہیں حسین کا ساتھ چھوڑ تو نہیں جا سکتے حسین باہر باہر یہ کہہ رہے تھے تم میرا ساتھ چھوڑ تو چلے جاؤ کوئی اپنی جگہ سے نہیں جاتا خیال گوا کہ شاید شرم مانے ہو رہی ہے چراغ بجھانے کو حکم دے دیا چراغ بجھا دیا گیا لیکن جب چراغ جلایا گیا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا نظر آیا پھر امام نے ایک اور نفسیاتی بات کی کہ اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ تم اگر میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو جنت میں تمہارا مرتبہ کم ہو جائے گا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے جنت کے مرتبے میں کوئی کمی آنے نہیں دوں گا اور باب عزا اگر وہ صرف جنت کی لالچ میں امام حسین کے ساتھ آئے ہوتے تو شاید اس موقع کو غنیمت جان کے کہ اب تو اس نے ہم سے وعدہ کر لیا جو مالک جنت ہے وہ ہمارے مرتبے میں کمی نہیں ہونے دے گا تو اب تو کم از کم ہم ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں تو جب وہ اس موقع پر بھی لیں گے تو امام حسین کو کہنا ہوا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے تھے نہ میرے بابا ہم ملے تھے ایک ایک فرد انجمن تھا اپنی ذات میں انجمن تھا جو بھی امام کے ساتھ آیا تھا وہ اس معنی میں امام حسین کا ساتھ ہی تھا کہ اس نے اپنا تن مندھن سب کچھ حسین کی خدموں میں ڈال دیا تھا مائیں ایسی تھیں جو بیٹوں کو نظر کر رہی تھیں وہ مختصر سلش کر کہ جس میں دل والے لوگ آئے ہوئے تھے اس میں ایسے تھے جو عبداللہ ابن وحبِ قلبی جیسے نئی نئی شادی ہی ہے زوجہ کو ساتھ لیے ہوئے جا رہے ہیں راستے میں پتا چلا امام حسین کوفے کی طرف جا رہے ہیں اجازت لے کے ساتھ ہوئے ماں بھی ساتھ ہیں بیٹی بھی ساتھ ہیں بیوی بھی ساتھ ہیں اور قافلے میں حسین کے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آشور کا دن آ گیا اور آشور کے دن وحبِ قلبی کی ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ مجھے سیدہ کے سامنے سرخ روک سیدہ کے سامنے سرخ روک روک ماں سے اجازت لے کے جب گرے خیمہ پہ آئے تو دیکھا کہ زوجہ تنابی خیمہ تھامے میں کھڑی گئی ہے ماں نے دیکھا ماں نے پکار کے کہا کہ بیٹا عورتیں ناقش العقل ہوتی ہیں کہیں اس کی باتوں میں نہ آ جانا کہیں اس کی باتوں میں نہ آ جانا کہ تم اپنے ارادے کو ترک کر دو تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ماں در گرامی میں محب کو روک نہیں رہی ہوں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ مجھے امام کے پاس لے جائے اور امام کے پاس لے جا کے کچھ وعدہ کرے میں بکل بھی اپنے زوجہ کو لیے وے امام کی خدمت میں آئے فرسن الرسول یہ کنیز خدا آپ کی کنیز آپ سے آپ کے سامنے مجھ سے کوئی وعدہ لینا چاہتی ہے امام نے فرمایا کیا وعدہ لینا چاہتی ہے کیا وعدہ لینا چاہتی ہے کہا مولا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے یہ میرا شوہر مجھ سے وعدہ کرے کہ یہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک مجھے ساتھ نہیں لے لے گا جب تک مجھے ساتھ نہیں لے لے گا امام نے اشارت فرمایا یہ وعدہ کرے یا نہ کرے میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں جب تک جب تک یہ تجھے ساتھ نہیں لے لے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا مالک جنت وعدہ کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ وہ مومنہ خوش ہو گئی مومنہ خوش ہو گئی تو میں بکربی نے کہا حضرت رسول ایک میری بھی تمنہ ہے ایک میری بھی تمنہ ہے وہ کیا ہے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں جا میں شہادت موش کرنے لیکن جب میں شہید ہو جاؤں تو اتنی اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ جہاں آپ کے اہلِ حرم ہوں وہاں یہ میری حرمت بھی وہیں زندگی گزار دے امام کے شہرے پہ عشن مودار ہوئے اے سہارے ڈھونڈنے والے تجھے کیا معلوم کے جوک ان کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے ان کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے جن کے بابوں میں رسل بھانی جائے گی جن کے سروں سے چاہتے ہیں جن کی جائے گی موہبے کا نبی موہبے کا نبی تو رخصت ہوئے رخصت ہوئے اور اس عالم میں جنگ کرتے کرتے جب شہید ہو گئے اور سر قلم ہو گیا تو ملائین نے ان کا سر خیمے کی جانب پھیک دیا مادرِ وحب نے دیکھا بیٹے کا سر تو اٹھایا اور اٹھا کے اسے بوسا دے کے پھر دوبارہ انہی کی طرح بھیج دیا کہ ہم جب رائے خدا میں کوئی حدیہ دے دیتے ہیں تو ہم اسے واپس نہیں لیتے اروابِ ماتم کتنی سعیدہ تھی وہ مادرِ گرامی جو اپنے بچے کے سر کو بوسا دے کے حوالے کر رہی تھی میرا جی چاہتا ہے ان ماں کو یاد کروں گے جن کے بیٹے کربلا کے میدان میں اس طرح سے جام شہادت نوش کر رہے تھے کہ امہ لیلہ سے پوچھے کوئی علی اکبر قدار امہ نواب سے کوئی پوچھے علی اصغر قدار امہ فرما سے کوئی پوچھے قاسم ابن حسن قدار یہ بیویاں اپنے اپنے فدیے اللہ کی راہ میں امام کے قدموں پر نے سزہ نسار کر کے خود یہ تیاریاں کر رہی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی اور بیویاں بیردہ بازاروں میں تشریر کی جائیں گی منا دیئے کہتا بجا رہا ہوگا حالی سوایاں میں بناتے رسول اللہ رسول اللہ ذاتیوں کا تماشا دے گا رسول ذاتیوں کا تماشا دے گا رسول اللہ ذاتیوں سے حالی دی ناظر اللہ اب انہوں نے باستہ کم احمد وعالر حلی وقت فرما اس قدر توسل اللہ ثلوٰ سن کو قبول فرمانے بردگار دین جن گھروں میں ازائے سید شہدہ ہوتی ہے پر وردگار ان گھروں کو قطع قیامت آباد رکھ توسل اللہ ذاتیوں کی تمام مرادیں پوری فرما دے گا اپنے دار پر وردگار نے کوئی غم نہ دے سوائے رمیہ حاضرین کے تمام کے لئے مقاسی پردہ جو بیمار ان سے کوئی شفائی کام کے لئے ہیں جو بے روزگار ان کو روزگار عطا کر رہے ہیں باروزگار ہیں تو روزگار میں ترفیر ہیں صاحبانِ دختر ان کو ان کے فرض سکتے ہیں مقفوض ان کے فرض کو ادا فرمائے ہیں بے گناہ سیر ان کو رہائیت ادا فرمائے ہیں پروردگار جو جو مومین زیارت قلید ہیں پروردگار ہمارا خاتم ایمان پروردگار ہمارے مومین کی مغفرت ثرمان